دوستوں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کی کیسے آپ اپنے ٹاماٹر پلانٹ میں جو سکرس نکلتے ہیں جو اس کے سکرس آتے ہیں انہیں ہٹائیں کیسے اس کی پروننگ کریں اور آپ کو اس طرح کے سکرس کو ہٹاتے سمائے کیا ساؤدھانی رکھنی چاہیے اسپیسلی آج ہمارا جو بیڈیو ہے پورا بیسٹ ہے ٹاماٹر پلانٹ کی پروننگ کے بارے میں اکثر لوگ اس پر سوال پوچھتے ہیں کہ اس میں سکرس کیسے پہچانے ہیں انہیں کیسے ہٹائیں کیا ٹاماٹو پلانٹ میں تھریجی کٹنگ کرنی چاہیے ساتھ میں اس کی پروننگ کیسے کریں تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتانے والا ہوں کی کیسے آپ اس طرح سے جو سکرس ہوتی ہیں انہیں ہٹائیں گے پروننگ کیسے کریں گے کیر کیسے کرنی ہے تاکہ آپ کو جو ہے آپ کے ٹاماٹو پلانٹ سے دھیر سارے ٹاماٹر ملیں اور اس میں پتے کم ہوں تو ہمیں ٹاماٹر زیادہ لینے ہیں پتے کم لینے ہیں اس لیے ہم اس طرح کے سکرس کو ہٹائیں گے ساتھ میں اس کی پروننگ کریں گے نمسکار دوستو میرا نام ہے دیپاک اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیرے سین گارڈنگ یوٹیوب چینل یدی آپ پہلی بار ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور رائٹ سائیڈ پر دیکھ رہے ہیں بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں اس طرح کا نیا ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹی فکرسن آپ کو مل جائے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کی سکرس کیا ہوتی ہیں تو دیکھئے یہ پلانٹ کی مین سٹیم ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مین سٹیم سے یہ پتی نکلی ہوئی ہے پتی کے لیے جو یہ لیف ہے یہاں سے سٹیم آئی ہوئی ہے اور اس کے باجو میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹماتر کے جیسے ہی سٹیم ہوتا ہے بلکل آنگے چل کے اس میں ٹماتر لگیں گے لیکن بہت ہی چھوٹے بہت ہی کم تو یہ سکرس ہے اور اسے آپ جیسے کی اتنا بڑا ہو گیا ہے تو آپ کسی پرونر کی مدد سے جیسے کی دیکھئے ہم نے یہ پرونر لے لیا ہے ساتھ پرونر کی مدد سے آپ اسے اس طرح سے کاٹ دیجئے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دوسرا ایک اور سکرس ہے یہاں پہ تو ہم اسے بھی کاٹ دیں گے اس طریقے سے پتی کو ہم رہنے دیں گے اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں تو دیکھئے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے نیچے کی طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو ہمارے ٹماتر کے جو پودھا ہے اس کے نیچے کی پتیاں کچھ پیلی پڑ رہی ہے تو ہم انہیں بھی ہٹا دیں گے دیکھئے جیسے کی یہ پتی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دیکھئے داگ داگ آ رہے تھے مطلب کسی طرح کیس میں ڈسیز آ رہی ہے تو ہم اسے ہٹا دیں گے ساتھ میں اس کے باجو میں یہ جو آپ سکر دیکھ رہے ہیں اسے بھی ہم ہاتھ سے ہی پنچ کر لیں گے تو دیکھئے یہ ہم نے ہٹا دیا یہاں پہ ایک سکر یہ ہے تو اسے ہٹائیں گے اور نیچے کے جتنی بھی پتیاں ہیں انہیں ہمیں ہٹا دینا ہے نیچے سے ہمیں اس ٹیم کو بالکل صاف رکھنا ہے تاکہ روٹ یہ اس کی اچھی گروہ ہو اور ساتھ میں مٹی سے کوئی بھی روگ ہماری ان پتیوں کے سہارے ٹماتر کے پودھے میں نہ آئے تو اس طرح سے دیکھئے ہم نے پورے ٹماتر کو یہاں سے پرون کر دیا ہے اچھے سے اور میں آپ کو دکھاؤں اگر اوپر کی طرف تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہ دیکھئے ابھی اس میں پھول بھی آنے لگے ہیں اور اب اس میں پھول سے پھل بنیں گے تو نیچے کے جو پتیاں ہیں انہیں ہٹا دیں آپ اس طرح سے اور جو سکرس آتے ہیں سائیڈ کے آپ کو انہیں ہٹانا ہے دیکھئے ایک سکرس ہمارا یہاں چھوٹ گیا ہے اس کو بھی ہم اس طرح سے نکال دیں گے اس طرح سے نکال دیں گے اگر کسی پتی میں وائٹ پیچ دکھ رہے ہیں آپ کو تو اسے بھی ہٹا دیں جیسے کہ یہ دیکھئے یہ لیف مائنر ہوتا ہے تو اسے ترنت ہٹا دیجئے ورنہ یہ آنگے اور بڑھ سکتا ہے اور جو بھی ڈیمیج پتیاں ہیں انہیں بھی آپ اس طرح سے پرون کر دیجئے اس طرح سے جب آپ پرون کریں گے آپ کے ٹماٹر کو تو آپ کو اس سے دھیر سارے ٹماٹر ملیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے ٹماٹر لگے ہوئے ہیں نو پودھے اس ریکٹینگلر 3Y 3Fit کے گرو بیگ میں اور اب یہاں سے ہمیں آنگے ان میں پھول آنے لگے ہیں تو اس اس سٹیج میں اگر آپ سکرس کو ہٹائیں گے تو کافی فائدہ ہوگا بانکہ آپ جب سکرس بڑے ہو جائیں تب بھی ہٹا سکتے ہیں لیکن اس سمائے کیا ہوگا آپ کے جو پودھے کی انرجی ہے وہ کافی انرجی سکرس پہلے سے لے چکے رہیں گے تو اس سمائے اچھا نہیں ہے آپ اسی اسٹیج میں ہٹا دیجئے تو یہ تھا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے جانا ٹماٹر کی پروننگ کیسے کریں اس کی ڈیڈ لیف کیسے ہٹائیں اور ساتھ میں ٹماٹرس میں جو سکرس آتے ہیں انہیں کیسے ہٹائیں اگر آپ کو سکرس کو لے کر کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو بالکل آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھیں ساتھ میں اگر آپ کو ٹماٹر اوگانے سے ریلیٹڈ اور کوئی جانکاری چاہیے تو اسے بھی آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آج کا یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹس کر بتائیں ویڈیو کو لاش تک دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنواز ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے ہیپی گارڈنگ